منترِ بشوات سارنگ نے چیلنج کو سوکار کیا ہے جی پی ریسے کو چیلنج دیا تھا راہول گانڈی سے آدھیات مکبر بحث کا چیلنج دیا تھا بسیسی چیف کملنات نے چیلنج کیا ہے کہ راہول گانڈی کو دھرم اور آدھیات ملک کو لے کر سب سے زیادہ جانکاری ہے اور اس کو لے کر کوئی بھی نیتا ان سے بحث بھی کر سکتا ہے کیسے سکشہ منتری بشوات سارنگ جی ہیں سر جو چنوٹی دی ہے آپ کیا تویچ کہیں گے میں راہول گانڈی کملنات جی اور راہول گانڈی کی چنوٹی کو سوکار کرتا ہوں آ جائیں راہول گانڈی آئیں بھوپال اور مجھ سے بات کریں ہندوٹ وپار پر اب کملنات جی کو یہ نشرت کرنا پڑے گا میں نے تو چنوٹی سوکار کر لی ہے ارے وہ کانگریز جو ہندو دیوی دیوتاوں کا مجاک اڑاتی ہے جس نے رام مندر نہ بنے اس کا شڑیانتر کیا جو رام سیتو توڑنے کی شڑیانتر میں شامل تھی جو ہندوٹو کو اور ہندو دیوی دیوتاوں کو ہمارے درشن کو بدنام کرتے ہیں جو کلور ہندوٹو کہتے ہیں جو بھگو آتنکباد کی کہتے ہیں وہ کیا جانیں گے ادھیاتم کو راہول گانڈی کو ادھیاتم کا آ اور ہندوٹو کا ہاں نہیں مالو پر میں چنوٹی سوکار کرتا ہوں اب یدی راہول گانڈی یا کملنات میں طاقت ہے تو وہ آئے میرے ساتھ بحث کر لیں تو چنوٹی سوکار کر لی گئی ہے چھکیسہ سکشہ منتری وشوہ سارنگ بھی دوارا اور اب انہوں نے چنوٹی دی ہے کہ راہول گانڈی یا کملنات وہ دن وہ اسطحان تیہ کرے کہ آخر کار دھرم اور ادھیات مکلے کر بحث کہاں کرنی ہے تو چیلنج کی بات ہے ہندوٹو کو لے کر لڑائی ہے ایک جگہ سے چیلنج دیا جاتا ہے تو دوسری جگہ سے سوکار کیا جاتا ہے لیکن اسے لے کر کیا راجنیتک ماحول پورے مدھے پردیش میں دیکھنے کو مل گا ہے سو جاننے کے لئے اپنے سہی ہوگی جیتے ہندر کے پاس چلتے ہیں جیتے ہندر کیا پرتک رہائے اور بھی آ رہی ہیں اس پر بلکہ دیکھیں جس پرکار سے جو بیان بازی نکل کر آئی ہے ہندوٹو پر اور ادھیات مکل پر اس کے بعد لگاتا ہے جو بیان بازیاں ہیں وہ کافی تیج ہوگی مدھے پردیش کی سیاست میں پھر سے زوردار جو تڑکہ ہے وہ ہندوٹو کا اور ادھیات مکل پر لگا ہے جس پرکار سے پور مکھی مندری اور کانگرس پردیش ادھیاکش کمنلات نے ایک چیلنج دیا تھا خلی طور پر بی جی پی اور آر ایس ایس کو ہندوٹو کے بارے میں اور ادھیات مکل پر باچیت کرنے کا اس کو ایکسپٹ کیا ہے وشوا سارنگ نے اور دھیرے دھیرے کر کے بی جی پی کی طرف سے الگ الگ نیتا ہوگی جو پرتکریاں ہیں وہ بھی آنا شروع ہو گئی ہے اور دھیرے شام تک آپ دیکھیں گے کئی لوگوں کی جو بیان ہیں وہ بھی اس میں نکل کر آئیں گے جتیندر میں ذرا اس کا ایک فائدر پرسپیکٹیب سمجھنا چاہتا ہوں آپ سے راحل گاندھی بھارت جوڑو یاترہ نکال رہے ہیں کانگرس پارٹی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ نفرت پھیلانے اور تمام مہنگائی بھیروزگاری ان سب کو لے کر ہم یہ یاترہ نکال رہے ہیں لیکن اس کے پیچھے ایک موٹی دوہزار 24 میں راحل گاندھی کو ایک بار پھر سے پرائیم منسٹر کی کینڈیڈیٹ کے طور پر کانگرس پارٹی مجبوتی سے پریزنٹ کرنا چاہتی ہے یہ بھی کانگرس پارٹی کے بڑے نیتا وہاں سے پوری طریقے سے مانتے بھی ہیں لیکن ان سب کے بیچ کیا کانگرس پارٹی اس بات کی تیاری میں ہے کہ جو سب سے مکھے مددہ بھارتی جنرطہ پارٹی کا جو ان کے نیو ہیں ہندوتو کی بات ہے اسی کے سہارے بھارتی جنرطہ پارٹی پر ہی نشانہ ساتھنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو ان کا مکھے مددہ ہے اسی کو بھنانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن کیا سفر ہوں گے بلکہ دیکھیں اگر ہم دو چناؤں کی بات کریں لوگ سب سے چناؤں کی بات کریں پہلی بار ہندوت کا مددہ دیش کے اندر کافی تیجی سے بھارتی اندر پارٹی کی طرف سے اچھالا گیا تھا اس دوران ہم دیکھا تھا کہ بہمت کے ساتھ بھارتی اندر پارٹی کی سرکار بنی تھی اور نرین درمودی پرائیم میریسٹر بنی تھی اس کے بعد دوسری بار چناؤں ہوئے دیش میں ایسا مانا گیا ہے کہ اب چناؤں کے بعد جو پرنام ہیں وہ الگ آئیں گے واقعی میں چناؤں کے پرنام تھے وہ کافی الگ نکل کر آئے اور رام مندر کا جو کہیں نہ کہیں شرے تھا وہ بھارتی اندر پارٹی کو ملتا ہوئے نظر آیا اور دیکھیں آپ دوسری بار دیش میں بی جے پی کی سرکار بہمت کے ساتھ بنی تو کہیں نہ کہیں کانگریس اس بات کو سمجھ چکی ہے کہ اگر دیش کے اندر سرکار بنانی ہے تو ہندوٹو کے مدے پر اور ادھاتم کے مدے پر کہیں نہ کہیں فوکس کرنا پڑے گا اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لگاتا ہے راہل گاندی کے اس پرکار کے ویڈیو فوٹیج وائرل ہو رہے ہیں جو اس پرکار کے فوٹوز وائرل ہو رہے ہیں اور ہندی بیلٹ میں اس کا کافی زیادہ اثر دیکھنے کو مل رہے ہیں جہاں پر راہل گاندی نرمدہ جی کے آرتی کرتے میں نظر آ رہے ہیں بابا مہاکال کے درشن کرتے میں نظر آ رہے ہیں آدی باسیوں کے بیچ میں جا رہے ہیں تو کہنے ہیں کہ ہندوٹو کی جو اسکرپٹ ہے وہ راہل گاندی کی آترہ میں پوری طریقے سے لکھی گئی ہے کہ اس پرکار سے ہندوٹو کی اسکرپٹ کو آگے بڑھانا ہے یہی تو بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں بھارتی جنتہ پائٹی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہمارے تو پائٹی اسی آدھار پر بنی ہے ہمارے تو سنگٹھن اسی آدھار پر ہے اور ہم لگاتار ہندوٹو کی بات کرتے ہیں لیکن دوسری طرف جو شبد آپ نے پریوک کیا کانگرس پائٹی راہل گاندی کو ہندوٹو کے طور پر ہندو دھرم کے یا پھر ہندو کے بڑے ایک نیتہ کے طور پر پرزنٹ کرنے کے لیے سکرپٹ تیار کر رہی ہے سوال یہ ہے کیسے اس پورے مدی کو بھنایا جائے گا اور کیا مدی پردیش میں جو یہ یاترہ نکل کر اب راجستان پہنچ گئی ہے کیا کوئی بینفٹ یہاں سے بھی ملتا ہوا نظر آئے گا بلکت دیکھے کر ہم بات کریں راجستان کی مدی پردیش میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس پرکار سے راہل گاندی نے دھاروی جو جگہ تھی وہاں پر دشن کے تھے اب راجستان کی بات کرتے ہیں تو راجستان پوری طریقے سے ویرو کی بھومی مانی جاتی ہے اور یہاں ایسے کئی لوگ پر یہ جو مندیر ہے پرسید جو مندیر ہے جو راہستان میں بھی ہیں بنے ہوئے راہل گاندی کی آترہ کے بیچ مائیں گے آپ ضرور دیکھے گا کہیں جو راہل گاندی کی آترہ کے پڑھاؤں جب چل رہے ہیں تو اس دوران راہل گاندی جب راہستان کے اندر ہے ورطمان میں موجود ہے تو وہاں پر بھی تمام جو مندیر ہے وہاں پر راہل گاندی کے فوٹس ویڈیو سامنے نکل کر آئیں گے کیوں کہیں گے جیسے کہ میں نے آپ کو بتائیے کہ دوزار چوبیس کو لے کر جو تیاریاں ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں شکریہ جتے ہیں اندر آپ کا تمام